موزز سامینِ کرام پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کا مختصر افسانہ مائی جنتے میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانے مائی جنتے سلیپر پھٹ پٹاتی گسٹتی کچھ اس انداز میں اپنے میلے چکٹ لباس میں داقل ہوئی ہی تھی کہ سب گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ آ پہنچی ہے وہ رہتی اسی گھر میں تھی جو خاجہ کریم بخش مرہوم کا تھا اپنے پیچھے کاوی جائیدات ایک بیوہ اور دو جوان بچیاں چھوڑ گیا تھا آدمی پرانی وضا کا تھا جو ہی یہ لڑکیاں نودس برس کی ہوئیں ان کو گھر کی چار دیواری میں بٹھا دیا اور پہرہ بھی ایسا کہ وہ کھڑکی تک کے پاس کھڑی نہیں ہو سکتی مگر جب وہ اللہ کو پیارا ہوا تو ان کو آہستہ آہستہ تھوڑی سی آزادی ہو گئی اب وہ لکھ چھپ کے نوول بھی پڑھتی تھی اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے پورڈر اور لیویسٹک بھی لگاتی تھی ان کے پاس ولایت کی سی ہوئی انگیا بھی تھی معلوم نہیں یہ سب چیزیں کہاں سے مل گئی تھی بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ان کی ماں کو جو ابھی تک اپنے خواند کے صدمے کو نہ بھول سکی تھی ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا وہ زیادہ تر قرآن مجید کی تلاوت اور پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی میں مصروف رہتی اور اپنے مرہوم شوہر کی روح کو سوا پہنچاتی رہتی گھر میں کوئی مرد نوکر نہیں تھا مرہوم کے باپ کی زندگی میں نہ مرہوم کے زمانے میں یہ ان کی پرانی وزہداری کا ثبوت ہے عام طور پر ایک یا دو ملازمائیں ہوتی تھیں جو بہار سے سودہ سلف بھی لاتی اور گھر کا کام بھی کرتی دسویں جبات خود مرہوم نے اپنی بچیوں کو پڑھا کر پاس کرائی تھی کالج کی تعلیم کے وہ یکسر خلاف تھے وہ ان کی فوراں شادی کر دینا چاہتے تھے مگر یہ تمنہ ان کے دل ہی میں رہی ایک دن اچانک فالج گرا اس موزی مرض نے ان کے دل پر اثر کیا اور وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر رہی ملکے عدم ہوئے باپ کی وفا سے لڑکیں بہت اداس رہنے لگیں انہوں نے ایک دن ماں سے التجا کی کہ وہ ان کو کسی کالج میں داخل کرا دیں پر جب زیادہ اسرار ہوا اور انہوں نے کئی دن کھانا نہ کھایا تو اس نے مجبوراً ان کو ایک زنانہ کالج میں داخل کرا دیا مائی جنتے نے وعدہ کیا کہ ہر روز ان کو صبح کالج چھوڑائے گی سارا وقت وہیں رہے گی اور جب کالج بند ہوگا تو انہیں اپنے ساتھ لے آیا کرے گی اس نے اپنی مالکن سے یہ وعدہ کچھ ایسے پرخلوس انداز میں کیا کہ وحیدہ بانو مرہوم خاجہ کریم بخش کی بیوہ کی یہ بیٹیاں نہیں خود اس کی جنی ہیں اس نے بہو بیٹیوں کو پردے میں رکھنے کی حمایت میں اپنے انداز میں مولویوں کی طرح ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی لیکن پھر یہ کہا تعلیم بھی ضروری ہے کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا پردیک بھال بہت ضروری ہے جوان جہان ہیں ان پر بڑی کڑی نگرانی ہونی چاہیے میں تو ان کے پاس کوئی مکھی بھی نہ پھٹکنے دوں گی کوئی ایسی ویسی شرارت کریں گی تو وہ کان ایٹھوں گی کہ بلبل آٹھیں گی اور یاد کریں گی کہ کس بڑھیا سے پالا پڑا ہے لیکن یہ کیوں کرنے لگیں شریف خاندان کی ہیں روزے نماز کی پابند ہیں اور بے سمجھ بھی نہیں نیک و بد اچھی طرح سمجھتی ہیں دونوں لڑکیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا ایک برس کے فرق کے بعد ہی چھوٹی جس کا نام نسرین تھا پیدا ہوئی تھی بڑی کا نام پروین تھا دونوں خوبصورت تھیں چہرے مہرے سے خاصی اچھی قد موضوع شکل آپس میں کافی بلتی تھی دونوں ہر وقت اکٹھی کھیلتی مگر گڑیوں کا زمانہ عرصہ ہوا لد چکا تھا اب جوانی کی شرارتوں کے دن تھے کالج میں جاتے ہی انہوں نے پر پرزے نکالے اور ادھر ادھر ان تیتریوں کی طرح جن کو کسی پھول کی تلاش ہو ادھر ادھر پھڑ پڑانا شروع کر دیا مائی جنتیں ساتھ ہوتی تھی وہ کالج کی بڑی چپراسن کے ساتھ اس وقت ہکا پیتی رہتی جو پاس ہی کورٹر میں رہتی تھی دونوں ہم عمری کے باعث بہت جلد گہری سہلیاں بن گئی تھی جب دونوں ایک ساتھ بیٹھتی تو اس زمانے کی باتیں چھڑ جاتی جبکہ وہ بھی جوان تھی چپراسن کو کسی لڑکی سے رغبت یا محبت نہیں تھی وہ مائی جنتیں کو بڑی پرانی کہانیاں سنا تھی فلاسن میں ایک بیریسٹر کی لڑکی کو حمل ہو گیا تھا جو بڑی مشکل سے گرایا گیا پرنسپل صاحب کو دس ہزار روپے رشوت کے ملے اس کا مو بند رہے پار سال ایک لڑکی جو بڑے اونچے گھرانے کی تھی اس سے دینیات کے مولوی صاحب کو عشق ہو گیا چنانچہ موقع پا کر اس لونڈیا کو تبوچ لیا پکڑے گئے اور کالج سے ڈاڑی اور برکا دونوں پولیس کے خطوں میں ڈاڑی تو پانچ سال کی قائد بھکت رہی ہے معلوم نہیں اس ریشمی برکے کا کیا ہوا بوہ میں تو ایسی باتوں میں دیہان ہی نہیں دیتی مجھے کیا غرص پڑی ہے کہ ان کتیوں کے کارناموں پر اپنا وقت ضائع کرو مائی جنتیں نے ہکے کی نئے مو سے الگ کر دی نبوہ ایسی باتیں نہیں کیا کرتے وہ کیا کہاوت ہے کہ کون سا شہسوار ہے جو نہیں گرا اور کون سا پتہ ہے جو نہیں ہلا خدا تمہارا بھلا کرے ہم لوگوں کو خاموش ہی رہنا چاہیے اور اللہ میان سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی بہو بیٹی کو برے کاموں کی طرف نہ لے چاہے ان کی عزت و عبرو اپنے کرم سے سنبھالے رکھے چپراسن اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی کہ کتنی نیک عورت ہے اس کو دل ہی دل میں بڑی ندامت ہوئی کہ اس نے اتنی لڑکیوں میں کریڑے ڈالے اور ان کے راز دفشہ کیے اس نے چنانچہ فوراں مائی جنتیں سے محفی مانگی اور کانوں کو ہتھ لگایا کہ آئندہ وہ ایسی باتوں سے دور ہی رہے گی کسی لڑکی کے بارے میں اسے کچھ پتہ بھی چل گیا تو وہ اپنی زبان بند رکھے گی مائی جنتیں نے اسے بڑی شاواشیاں دی اتنے میں کالج چھوٹ گیا اس نے پروین اور نسرین کو ساتھ لیا اور گیٹ سے باہر جا کر اس نے ان سے کہا آج تمہیں شام کو یہاں نہیں آنا پڑے گا پروین نے جواب دیا ہمیں تو کسی نے نہیں کہا اصل میں تم دونوں بہت بے وقوف ہو دھیان سے ہر بات سنا کرو میں تمہیں کسی سے پوچھ کر بتا دوں گی گھر پہنچ کر مائی جنتیں نے ان کے لیے چائے تیار کی اور بڑی پھرتی سے میز پر لگا دی پھر وہ ان کی ماں کے پاس اپنی پیالی لے کر بیٹھ گئی اور چپراسن سے جو باتیں اس کی ہوئی تھی منوان سنا دی اس نے آخر میں اس کو مشورہ دیا کہ پیدل آنا جانا ٹھیک نہیں میرا خیال ہے آپ کسی تانگے کا بندو پس کر دے تو ٹھیک رہے پیدل چلو تو کوئی گھنڈا کندہ ہی رگڑ دے بیٹھیوں کے ساتھ مائی جنتیں کا یہ مشورہ بڑا معقول تھا چنانچہ تانگے کا بندو پس دوسرے ہی روز ہو گیا مائی جنتیں نے ایک تانگے والے سے مہینے بھر کا کرایا تیک کر لیا دوسرے تیزرے روز اپنی مالک انو وحیدہ بانو کو یہ خبر سنائی کہ پڑوز میں دیوار کے ساتھ جو جگہ خالی ہوئی تھی اس میں نئے کرایدار آن بسے ہیں وحیدہ بانو نے پوچھا کون لوگ ہیں جانے ہماری ہوں گے کوئی ایرے غیرے نتھو خیرے میں نے تو کسی سے پوچھا نہیں ایک دن دوسری طرف سے کوٹے پر سے کسی شخص نے ایسے ہی جھانک کر ان کے سہن میں دیکھا ایک ہنگامہ ہوتے ہوتے رہ گیا مائی جنتیں کہیں باہر گئیں تھیں وحیدہ بیگم نے فوراں کیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر محل لے کے ایک چھوٹی سے لڑکے کو بلایا اور کہا اگر پروز والے مکان میں جو نئے کرایدار آئے ہیں ان میں کوئی عورت ہو تو ان سے کہو آپ کی ہمسائی بیگم صاحبہ آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ دو گھڑی کے لیے تشریف لے آئیے بڑی مہربانی ہوگی لڑکا پیغام لے کر چلا گیا کوئی آدھے گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی پروین اور نسرین اپنے کبرے میں پڑ رہی تھی اس لیے اس نے خود دروازہ کھولا دہلیس پر ایک سفید برقہ پوش خاتون کھڑی تھی اس نے بڑے ملائم لہجے میں وحیدہ بیگم سے پوچھا کیا آپ ہی نے مجھے یاد فرمایا ہے وحیدہ بیگم نے جواب دیا جی ہاں تشریف لے آئیے وہ اندر چلی آئی دونوں بہار بچھے ہوئے تخت پر بیٹھ گئی وحیدہ بیگم کی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ گفتگو کا آغاز کیسے کرے دونوں چند لمحات ایک دوسرے کی شکل و صورت اور کپڑے لٹوں کا جائزہ لیتی رہیں آخر ہمسائی ہی نے مہر خاموشی توڑی اور پوچھا فرمائیے آپ نے مجھے دولت خانے میں کیسے بلایا اس پر وحیدہ بیگم کو اپنی شکایت کے اظہار کا موقع مل گیا اور اس نے بڑی بردوباری اور تحمل سے صبح کا حادثہ بیان کر دیا اور پوچھا وہ کون صاحب زادے ہیں جو اس طرح پرائے گھر میں ٹانک جھانک کرتے ہیں میرا لڑکا ہے بہن وہ تو ایسا نہیں بڑا شرمیلا ہے چونکہ ہم نئے نئے اٹھ کر یہاں آئے ہیں اس لیے اس نے کوٹھے پر چڑھ کے دیکھا ہوگا کیا اس پاس کیا ہوگا ویسے میں اس کو منع کر دوں گی کہ خبردار تم نے ادھر کیا کسی بھی طرف نظر اٹھا کر دیکھا بڑا برخوردار لڑکا ہے ضرور میرے حکم کی تعمیل کرے گا میں نے اگر اس کے باپ سے آپ کی شکایت کی تو وہ تو اس کو مار مار کے کھالو دھڑ دیں گے بڑے سخت گیر ہیں وہ اس معاملے میں ویسے مجھے افسوس ہے نہیں میں نے صرف آپ کے کانوں تک یہ بات پہنچانی تھی کہ بدمزگی نہ ہو یہ کہہ کر وحیدہ ویگم اٹھی اور پکاری پروین نصرین ادھر آؤ ذرا دونوں لپک کر باہر نکلیں لیکن ایک نادیدہ عورت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی دوپٹے کے بغیر فوراں اندر بھاگیں اور دوپٹے اوڑ کر باہر آئیں نووارت عورت کو جھک کر سلام کیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیوں امی جان؟ وحیدہ ویگم نے اپنی ہمسائی سے اپنی بیٹیوں کو متعارف کرایا اس نے ان کو لاک لاک دعائیں دی اور ان کی خوبصورتی کی بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ چند افتاب چند مہتاب پھر اس نے کہا میرا سلیم بلکل انہی کی طرح شریف اور شرمی لاہ ہے چند دنوں ہی میں وحیدہ اور ہمسائی جس کا نام نازلی بیگم تھا بڑے گہرے مراسم ہو گئے وحیدہ ویگم ان کے یہاں نہیں جاتی تھی اس نے نازلی بیگم سے کہا میں سر آنکھوں پر آتی سو سو دفعہ تھی پر جب سے خاجہ صاحب کا انتقال ہوا ہے کہ میں نے دل میں قسم کھالی تھی اس گھر سے باہر ایک قدم نہ رکھوں گی بہن دیکھو خدا کے لیے مجبوط نہ کرنا اس اسنا میں کالج میں کئی فنکشن ہوئے کبھی کوئی مباحثہ ہے کبھی لینڈن شو ہے کبھی مشاعرہ کبھی کچھ کبھی کچھ پروین اور نظرین دونوں ان پروگراموں میں شامل ہوتی تھی مگر مائی جنتیں ساتھ ہوتی اور ان کو لے کر بحفاظت واپس گھر آتی خواہ جلدی خواہ دیر سے عید سے چار روز پہلے سلیم واپس آیا ساتھ اس کے اس کا بغلی دوست قادر تھا نازلی بیگم نے اس کو مندرجہ بالا واقعے کے بعد جب اس نے اتفاقاً وحیدہ بیگم کے سہن کو ایک نظر دیکھ لیا گجرہ والا بھیج دیا تھا جہاں اس کے والد کی آبائی املاک تھی اس نے اب اسے خط لکھ کر بلایا تھا کہ عید سے پہلے پہلے یہاں لاہور چلے آؤ وہ آ گیا اور ساتھ اپنے جگری دوست کو بھی لے آیا گھر میں اسے سب جانتے تھے اس لیے کہ وہ اکٹھے اسکول اور کالج میں پڑھے یہاں لاہور میں اٹھ آنے کی صرف ایک وجہ تھی کہ سلیم کے والد اس کے لیے اپنے اثر و رسوک سے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا چاہتے تھے دوسرے روز شام کو قادر نے سلیم سے کہا چلو یار آج عیاشی کریں گجرہ والا میں کیا پڑا ہے سلیم نے پوچھا عیاشی کیسی قادر مسکرائی تم تو نیرے گھرے جو غد چلو آؤ بہار تمہیں بتاتا ہوں دیکھیں گے قسمت میں کیا لکھا ہے دونوں دوست چلے گئے اتنے میں وحیدہ بیدم کے پاس اس کی ہمسائی آئی اس نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اپنا حرف مدعہ بیان کر دیا کہ وہ اپنے سلیم کے لیے نسلین کا رشتہ مانگنے آئی ہے زیادہ ہیلو حجت کوئی بھی نہ ہوئی وحیدہ ان لوگوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی چند رسمی باتیں ہوئیں اس کے بعد دونوں رضا مند ہو گئیں کہ ان کا نکاح عید کی تقریب سعید پر ہو جائے اور رخصتی ایک ماہ کے بعد رات کو سلیم دیر سے آیا مگر اس کی ماں نے کوئی باز پرس نہ کی کیونکہ وہ خوش تھی کہ اتنی جلدی اس کے بیٹے کی شادی کا معاملہ نسرین ایسی حسین و جمیل اور باہیالڑکی سے تہپا گیا اس نے چنانچہ سلیم کو یہ خوش خبری سنا دی وہ بھی بہت خوش ہوا تجرد کی زندگی اور بیکاری سے وہ تنگ آ گیا تھا اس نے سوچا روپیہ پیسہ باپ کے پاس کافی ہے کیا پرواہ ہے ملازمت کی فکر ہوتی رہے گی اس کا دوز واپس گجرہ والا چلا آیا اس لیے کہ اس کو عید اپنے گھر بنانا تھی سلیم نے اپنی ماں سے کہا دیکھیں امی جان میں نے آپ کی بات کتنی جلدی مان لی اب آپ میری مانی ہیں اس کی ماں نے پوچھا کیا بیٹا مجھے نسرین کی ایک جھلک دکھا دیجئے خواہ وہ دور ہی سے کیوں نہ ہو اس کے لہجے میں التجا تھی میرا خیال ہے کہ وہ انکار کریں تو اس کا کوئی فوٹو ہی دکھا دیجئے آخر وہ کل یہ پرسو میری ہونے والی ہے اس کی ماں کو سلیم کی یہ درخواست نہ پسند نہ ہوئی میں پوری کوشش کروں گی بیچا عید آ گئی مگر تصویر نہ آئے لیکن سلیم نے کسی خفگی کا اظہار نہ گیا نکاح کی رسم بخیر و خوبی ختم ہوئی جب وہ باہر نکلا تو اس کی ماں نے کیوار ذرا سا کھولا اور اس کو آواز دی وہ ٹھہر گیا ہاتھ باہر نکال کر اس نے سلیم سے کہا یہ لفافہ لے لو دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے سلیم سمجھ گیا آس پاس کوئی بھی نہیں تھا ایسے میں انتظار کیسے ہوتی اس نے لفافہ وہیں کھڑے کھڑے کھولا دڑکتے ہوئے دل سے تصویر باہر نکالی ادھر ادھر دیکھا اور تصویر پر پہلی نظر ڈالی اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تصویر اس کے کامتے ہاتھوں سے گر پڑی اتنے میں سامنے والا دروازہ جس میں سے اس کی ماں نے ہاتھ نکالا تھا کھلا اور بڑھیا نکلی سلیم نے اس کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا مائی تم یہاں کیسے پہنچ گئی تو اس رات تم ہی اس نے اس سے اور زیادہ کچھ نہ کہا اور تصویر زمین ہی پر چھوڑ کر تیز قدموں سے اپنے ایک دوست ڈاکٹر جمیل کے پاس گیا اور ساری بات بتا دی جمیل نے اس کو اسپتال میں داخل کرا دیا جہاں اس کے جھوٹ موٹ کے مرز کا علاج ہوتا رہا آخر ڈاکٹر جمیل نے سلیم کے والد کو بلا کر تخلیہ میں کہا کہ یہ شادی نہ ہو آپ کا لڑکا عورت کے قابل نہیں ہے موسیقی